دیکھتے ہیں اگلا سوال ہم نے پچاس درجن مال بنایا اور وہ کہتا ہے کہ تیار مال ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک گڑی اس میں سے اچھی اچھی کر کے چھانٹ کر کے پرسنل بنا دینا تاکہ میں مارکیٹن جا کے اس کے دکھا دینا وہی گڑی ہم سے اچھی کر کے دنما کے لے کر کے جاتا ہے اور وہ وہاں پر اس کے دکھا دیتا ہے تو ہمارے لیے کمائی حرامتی ہوگی حلالتی ہوگی تو ہم کتنا غلط کر رہے ہیں کتنا صحیح بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں پہ کام کرتے ہیں درجن کے حساب سے تو کوئی چیز بناتے ہوں گے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی بات نہیں رکھی ہے اب جو ان کا مالک ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں سے اچھی اچھی چیزوں کو چھانٹ کے رکھ دو وہ لے جا کے کہیں پہ بیچے گا تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے کی نہیں اب بھائی دیکھیں آپ نے واضح نہیں کیا ہے کہ یہ چیزیں آپ بناتے ہیں اس میں سب اصلی ہے کچھ ڈبلیکیٹ ہے کیا کمی بیچی ہے بہت ساری چیزیں جب بنتی ہیں تو کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں کچھ بگڑ جاتی ہیں تو یہ تو ہوتا رہتا ہے تو اس میں اگر کوئی شخص جو ہے صرف اچھی چیزوں کو لے جا کے بیچ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مالکہ کوئی بھی سامان بن رہا ہے تو کچھ بگڑ گیا کسی میں کچھ بہت اچھا بنا ہے تو اچھے کو چھانٹ لے جا کے بیچ رہا ہے اس کی اچھی قیمت لگاتی ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے تو یہ فینفسی کوئی حرام چیز تو ہے نہیں البتہ یہ ہے کہ کوئی عیب دار چیز ہے اس کو چھپا کے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ خراب چیزیں ہیں اس کو اکٹھا کر کے لے جا کے کچھ کرتا ہے جو چیزیں اچھی بن گئی ہیں اس کو الگ سے لے جا کے بیچتا ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں دیکھ رہی ہے کہ جو چیزیں اچھی ہیں اس کو الگ سے لے جا کے بیچتا ہے اگر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں خراب ہو گئی اس میں کوئی عیب کو چھپا کے اس کے ساتھ جا کے بیچ رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہوتا تو بہرحال بہت زیادہ واضح نہیں ہو پایا کیا آپ کا مسئلہ بس اتنا واضح ہو پایا کہ کچھ چیزیں بنتی ہیں اس میں کچھ چیزیں جو بہت زیادہ اچھی بن گئی اس کو الگ سے لے جا کے کوئی مالک جو ہے اس کا بیچتا ہے تو الگ سے لے جا کے بیچتا ہے تو اس کی مرضی وہ سب کے ساتھ اس کو نہیں رکھتا جو چیزیں سب سے اچھی بن گئی ہیں اس کی الگ کیٹگری بناتا ہے اور الگ ریٹ میں لے جا کے بیچتا ہے تو بہرحال اس کی مرضی اس میں کوئی قباحت کی بات معلوم نہیں ہوتی واللہ ہو عالم